موسیقی ہی ویورز امید ہے آپ سب اپنی زندگی میں خوش ہوں گے آج کی ویڈیو سیپسز اس کے سیمٹمز اور اس کے ٹریٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے ویورز سیپسز ایک لائف تھریٹننگ میڈیکل ایمرجنسی ہے پوری دنیا میں ہر سال 47 تو 50 ملین لوگ سیپسز سے ایفیکٹ ہوتے ہیں اور 11 ملین لوگوں کی اس سے ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ریسرٹ سے پتا چلا ہے کہ ہر 2.5 سیکنڈ کے بعد ایک موت سیپسز کی وجہ سے ہوتی ہے تو ویورز سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ سیپسز ہے کیا اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے سیپسز تب ہوتا ہے جب آپ کی باڈی کا ایمیونٹی سسٹم کسی بھی انفیکشن سے لڑتے ہوئے آپ کی باڈی کے اپنے ہی آرگنز اور ٹیشوز کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے یہ انفیکشن کسی بھی بیکٹیریا وائرس یا فنگس کی وجہ سے ہو سکتا ہے مسئلہ نمونیا، یورینری ٹریکٹ انفیکشن، سکن انفیکشن یا کسی بھی زخم میں ہو جانے والا انفیکشن، برین انفیکشن جیسے کہ منینجائٹس، ابڈومینل انفیکشن، کوئی سیزنل فلو، ایبولا، ڈینگو، ملیریا اور کووٹ نائنٹین وغیرہ ہیں تو ان جیسے تمام انفیکشن کے رسپونس میں ہماری باڈی ایک انفلومیٹری رسپونس جنریٹ کرتی ہے جسے سپسس کہتے ہیں سپسس کی زیادہ خطرناک فیز کو سپٹک شاک کہتے ہیں جس میں کہ باڈی بری طرح سے ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتی ہے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بلڈ سپلائے چینج ہو جاتا ہے اور باڈی کے تمام وائٹل آرگنز تک اکسیجن پروپر نہیں پہنچ پاتی اکسیجن کی کمی کی وجہ سے وائٹل آرگنز کی ڈیتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے جسے ملٹی آرگن فیلئر کہتے ہیں جو پیشنٹ کی ڈیتھ کی وجہ بن سکتی ہے سپسس زیادہ تر ویک ایمینٹی والے لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے اس کے علاوہ بزرگ، بچے اور پریگنٹ عورتیں سپسس کا شکار زیادہ ہوتی ہیں تو اس کے لیے سپسس کی علامات جاننا بہت ضروری ہیں شیورنگ کسی وجہ کے بغیر بہت زیادہ پسینہ آنا، سانس کا پھولنا، چہری کی رنگت کا بدل جانا اور دماغی حالت میں تبدیلی آ جانا یا ایکسٹریم کنفیوزن سپسس کی علامات ہو سکتی ہیں ویورز سپسس ایک گلوبل ہیلتھ کرائیسز ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو اپنا کر آپ اس سے بچ سکتے ہیں جیسے کہ ویکسینیشن، ساف پانی کو پی کر، سینیٹائزیشن میئرز کو فالو کر کے، ہائیجینیک ڈیلیوری سے، ہاسپٹل سے ہونے والے انفیکشن سے بچ کر ایک کلین ہیلتھی لائف سٹائل کو اپنا کر اور اپنی ایمیونٹی کو سٹرونگ کر کے آپ سپسس سے بچ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی انفیکشن کے لیے کوئی بھی انٹیبائٹک یوز کر رہے ہیں تو اس کا کورس مکمل کریں کبھی بھی انٹیبائٹک کے کورس کو درمیان میں نہ چھوڑیں ویورز سپسس کو اس کی انیشل سٹیجز پر کیور کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر کوئی شخص سپسس کے ایفیکٹ میں سروائیو کر جاتا ہے تو وہ بھی لانگ ٹرم کونسیکوینسز کو فیس کرتا ہے جس میں ہاتھ پیر کا کٹ جانا میمری لاؤس اور پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈرز وغیرہ ہیں اس لیے کسی بھی انفیکشن کی صورت میں سیلف میڈیکیشنز میں نہ پڑے بلکہ کسی اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت ساری معلومات ملی ہوں گی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں